بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریہ سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ زندگی میں دکھ کیوں ملتے ہیں زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کیوں ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو اس حوالے سے قرآن و حدیث اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات سے آگاہ کریں گے کہ زندگی میں دکھ اور پریشانی کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہوتی ہے پیارے دوستو اسلامی باتیں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم آپ تک روز مرہ زندگی سے منسلک مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں معلومات سے آہگاہ کرتے رہیں یہ معلومات نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ آپ کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرتی ہیں آج ہم ایک ایسا مضمون لے کر آئے ہیں جو روز مرہ پریشانیوں اور دکھ سے متعلق ہیں یعنی انسان کو زندگی میں دکھ کیوں ملتے ہیں اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل اسلامی باتیں پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے دوستو ہم اپنے اصل موضوع کی جانب آتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ انسان کو اس دنیاوی زندگی میں مختلف دکھوں اور مسائب کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے تو جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے دکھ اور مسئبت بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے تو محفل میں موجود لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر پریشان ہو گئے تو دکھ اور پریشانی نعمت کیوں کر ہو سکتی ہے تو وضاحت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دکھ وہ بیماری اور پریشانی جس پر مسلمان سبر کرے اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو وہ مسلمان کے لیے نعمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دکھ اور پریشانی کا بڑا عجر ہے اس حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث میں مختلف روایات ملتی ہیں اور اصل میں انسان جب بیمار ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں اور پریشانیوں کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے دوستو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ ان کی شادی ہوئی شادی کو کافی وقت گزر گیا لیکن انہوں نے اپنے شوہر کو کسی معمولی پریشانی میں بھی مبتلا نہ دیکھا اور وہ اس بات سے پریشان ہو گئیں آخر کار انہوں نے اپنے شوہر سے الہدگی کا سوچ لیا انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ان کو طلاق دے دیں جب شوہر نے وجہ پوچھی تو وہ خاموش رہی شوہر نے ان سے کہا کہ وہ بغیر وجہ جانے طلاق نہیں دیں گے اس پر ان کو بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے میں وجہ بتاؤں گی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اقتص میں پیش ہو کر ان کے شوہر نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کی غرض سے چل پڑتے ہیں راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگتی ہے اور ان کو چوٹ لگ جاتی ہے جیسے ہی چوٹ لگتی ہے تو ان کی بیوی ان کو واپس گھر جانے کو بولتی ہے وہ کہتے ہیں تمہیں تو طلاق چاہیے تھی واپس کیوں جانے کا بول رہی ہو وہ کہتے ہیں اب ان کو طلاق نہیں چاہیے آپ گھر چلیں آپ کو سب بتاتی ہوں گھر پہنچنے پر وہ ان کو بتاتی ہیں کہ شادی کو اتنا وقت گزر گیا لیکن میں نے آپ پر کوئی دکھ اور پریشانی نہیں دیکھی تو مجھے خدشہ ہوا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نراز ہیں تو کبھی اللہ نے کسی دکھ اور پریشانی کے ذریعے یاد ہی نہیں کیا اس لیے میں آپ سے طلاق لینا چاہتی تھی لیکن جب آپ کو ٹھوکر لگ کر چوٹ آئی ہے تو میرا یہ خدشہ دور ہو گیا دوستو اس واقعہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیم سے واضح ہوا ہے کہ ہمیں دکھ اور پریشانی پر نراز اور نا امید نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے مصیبت دکھ پریشانی بیماریوں کی تکالیف مفلسی اور تنگ دستی کی شدت میں رحمت خداوندی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید رکھنی چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومنوں کا نہیں کافروں کا شیوہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بکرہ میں ارشاد فرمایا اور ضرور ہم تمہیں عزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوش خبری سناو ان سبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے اور یہ یقین رکھئے کہ گناہ خواہ کتنے زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا جب اپنے گناہوں سے شرم سار ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرم ساری اور ندامت کا احساس پیدا ہو اسے خدا کی توفیق سمجھیے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ مافرما دے گا وہ بہت ہی ماف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے اور تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ پڑے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ پاسکو دوستو دنیا دارالعمل اور آخرت دارالجزا ہے تو مومنوں کو بدلہ جنت اور کافروں کو جہنم کی صورت میں ملے گا تو جب جنت طیب اور اچھی چیز ہے تو اس میں داخل بھی وہی ہوگا جو کہ اچھا اور طیب ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ طیب اور پاک صاف ہے تو وہ قبول بھی طیب اور پاک صاف چیز ہی کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لئے مسائب اور فتنے میں ڈالتا ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ مومن کون اور کافر کون ہے اور جھوٹے اور سچے کے درمیان تمیز ہو سکے پیارے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں اپنی نیک اور مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ